ہم کو ہی کہیں گے جو ہمارا قید ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تبہارہ بھلا آئے سبحان اللہ سبحان آج ہم اور آپ عرصے رضا میں حاضر ہیں کچھ اور بھی گسپائٹی ہے بریلی آ کر اپنی پہچان اور شنافت بتانا چاہ رہے ہیں مگر اتنا جان لو ایک باپ کے کئی فکر کی اولادیں ہوتی ہیں کچھ سبوت ہوتے ہیں کچھ پوت ہوتے ہیں اور کچھ کبوت ہوتے ہیں ہم جس ممبر پر اور جس میدان میں حاضر ہیں یہ جلسہ اور یہ ممبر ان سبوتوں کا ممبر ہے جہاں آلہ حضرت یا مسلکِ آلہ حضرت کے مسئلے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے جو سمجھوتا سمیلن کرنے چلے ہیں وہ پہلے اپنے ایمان و عقیدے کا سمیلن کریں اور رضا کی گلی میں آ کر پہلے آلہ حضرت اور تاج شریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر یہ کہے کہ میں مجرم ہوں میں مجرم ہوں ملزم تو ہر ایک بلدے کی فکر رکھتا ہے مگر جس کا جرم کلیر ہے وہ آزادی کی زندگی نہیں گزار چکتا اس کو اس گرف سے آزاد ہونے کے لیے پہلے زمانت کرانا ضروری ہے اور بریلوی فکر رکھنے کے لیے پہلے آلہ حضرت کا دیوالہ ہونا ضروری ہے شہرِ کالبی شہرِ کالبی فرضی زمانت کے بارڈ پریلی میں آ کر بھروائیے اس لیے کہ ان کی زمانت تو پہلے ہی ضبط ہے پہلے ہی ضبط ہو چکی ہے پہلے وہ آبلی زمانت کا انتظام کریں اس لیے کہ نہ ہمیں گھر والوں کو کچھ کہنے میں لگتا ہے نہ گھر والوں کو کچھ کہنے میں لگتا ہے اس لیے کہ ہم فضل اللہ کے بیٹے ہیں اور فضل اللہ کے بیٹوں کو معلوم ہے کہ امام احمد رضا اور علیہ حضرت کے مسلک کو کئی سے بچایا جاتا ہے یہ برعیلی ہے برعیلی یہاں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پلیٹ فارم پہ تو ہر ایک استقبال کے لیے پہنچ جاتا ہے مگر وہی برعیلی کا پلیٹ فارم تھا جس پر استقبال کرنے جب ہم شبیح غوث عاظم مفتی عاظم پہتا تھا تو اس نے کسی مہراج کا کسی مہراج کا استقبال لئی کیا تھا اس تاج شریعہ کا استقبال کیا تھا جانشین حضور تاج شریعہ جانشین حضور مفتی عاظم بستی بستی کریا کریا ہماری شناخ کا نام برعیلی ہے اور جم لوگوں کی دکانیں خالی ہو جاتی ہیں وہ برعیلی کے طرف ہی آ کر مال خریدنے کے چکر براتے ہیں ہے نا اور حضور محدث کبیر نے تو رات ہمارے مفتی صاحب مفتی افتر صاحب کو اتنا نواز دیا کہ یہ تو گد گد ہو گئے میاں برعیلی سے وہ لوگ گد گد ہمیں شاہ رہیں گے جو رضا سے مل کر رہیں گے زدان سے نہیں بلکہ رضا اور رضا کے مسلک سے دل سے مل کر رہیں گے وہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے بہت سے بہروپیہ بھی برعیلی میں آئے تھے کل جی رات میں بھی میں نے ان کو ایک دو سلنج انجکشن دیا اور دیتا ہی راتا ہوں کچھ پگڑی والے بھی آئے تھے پہلا پگڑی والے بھی آئے تھے جو ہزار بار حرام اور گناہ کرتے ہیں ہزار بار توبہ کرنے کا معاملہ رکھتے ہیں ایسے انٹرنیٹ کے بنائے ہوئے شجرے والوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے کیا بات ہے با 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 اٹرنیٹ کے بنائے ہوئے شجرے والے الحمدللہ یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے آلہ حضرت ہمارے شجرے کو جانتے ہیں اور ان کا جاننا ہی یہ ہمارے لئے ہمارے لئے سنت کافی ہے اور میو سیادت پر مت ادھلاو بہت سے لوگ آج ممبر پر ہیں میں کی قیاس الدین کسی سے ڈرتا نہیں ہے اے ہے میں کہوں گا بھرائیلی اگر آتے ہو تو آنے سے پہلے یہ نظریہ رکھو کہ اپنی خانقاہوں میں اور اپنے اجلاس میں بھی انی کو بلاؤ جو تاجو شریعہ کے موقف کے ماننے والے ہو حق سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے وہ بڑی یونیورسٹی کے ہو یہ بڑی درسگاہ کے ہو ایسے پیردادوں سے میں کہنا چاہوں گا بھرائیلی کا شیج آپ کے لئے یہ نہیں ہے اسجد میاں منا کریں یا نہ منا کریں اسجد میاں منا کریں یا نہ منا کریں ہمارے پاس حق ہے ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑ کر ممبر سے ہٹا دے گئے یا باز ہے اس لیے کہ ان کے دادا کے شجرے میں ایسا شیر داخل ہے جس سے یہ ہمیں منا ہی نہیں کر سکتے کہ دے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے سبحان اللہ حضور محدث کبیر کیا وقت ہے اور ان کا تو سارا وقت ہے مگر ہم تو بھکاری ہیں اور آپ کو بھیک لینے کا صحیح طریقہ بتانے حاضر ہو گئے ہیں انہی سے رابطہ رکھو ہر بریلی میں ہر ایک ہر ایک ہمارے لئے ہمیں قابل قبول نہیں بریلی میں ہمیں وہی قبول ہے جو آلہ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام تاج شریعہ کی فکر کو عام کرتا ہے بے شک سبحان اللہ جو کبھی راستہ کے نام پر وصولی کریں اور کبھی سمجھوتے کے نام پر اپنا انٹوڈکشن کرائے سمجھوتا کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے قضی حضرات تشریف رکھتے ہیں جو مسائل شریعہ ہیں اور جو بیانات کیے ہیں آپ لوگوں نے ان سے جس طرح سے اعلان ہوئے ہیں اسی طریقے سے ان سے توبہ بھی آپ کو کرنا ہوگی پھر ہم آپ کا انٹوڈکشن بریلی میں کرائیں بریلی میں چھپ چھپ کر آنے کی کوشش مت کریے اور میا الحمدللہ آج جتنی بھی خانقائیں ہیں وہ سب کالپی کی کے در سے پائی ہوئی فیضی آپتہ خانقائیں ہیں چاہے بلگرام شریف کی خانقہ ہو چاہے مسائل شریف کی خانقہ ہو چاہے مہررہ شریف کی خانقہ ہو یا کچھوچہ شریف کی خانقہ ہو سبحان اللہ آلہ حضرت امام آل سنت نے یہ احسان ہے آلہ حضرت کا حضرت اشرفی میں آلہ رحمہ پر یہ احسان ہے آلہ حضرت کا کہ آلہ حضرت اللہ رحمت و رضوان نے سرکار نور سے انہیں خلافت و اجازت دلوائی دلوانے والا کوئی اور نہیں ہے میرا رضا ہے بزور سے بولو میرا رضا ہے بزور سے بولو میرا رضا ہے اور وہ برعیلی کا امام احمد رضا ہے اس سے ہٹ کر کٹ کر تم کتنے دن زندگی گزارو گے آج ہندوستان کی افق پر وہ چمکتا ہوا ستارہ اسے حضرت اللہ مفتی شہزاد علم صاحب کہتے ہیں برعیلی سے کسی کو چمکنے میں دیر نہیں لگتی ہے اس لیے کہ آلہ حضرت نے فرمایا ہے سب چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسادے برسانے والے حضرات وقت تو نہیں ہے اور نائب قاضل قضان صلیحن نے آتے آتے مجھے بتا بھی دیا کہ بیس منٹ کل اٹھائیس منٹ کل شریف کے لیے بچے ہیں مگر چلتے چلاتے ایک دو شیر سن لیجئے جو ہر سال ترتیب وار انداز میں یہ خادم ارسے رضوی کے موقع پر عرض کرتا ہے وفا کا وفا کا ہر گھڑی لہرائے کا پرچم بریلی میں وفا کا ہر گھڑی لہرائے کا پرچم بریلی میں رہے گا عشق کا آٹھو پہر موسم بریلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ اسے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے سبھی کو اپنا کہنے کا نہیں سسٹم بریلی میں اے ہے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا کہنے کا نہیں سسٹم بریلی میں رضاو مفتی آزم ہے اور تاجو شریعہ ہے رضاو مفتی آزم ہے اور تاجو شریعہ ہے خدا کی رحمتیں پھر کیوں نہ ہو ہر دم بریلی میں بے شک سبحان اللہ خدا کی رحمتیں کیوں نہ ہو ہر دم بریلی میں بھکاری تو بھکاری ہے سلاتین زمانہ بھی بھکاری تو بھکاری ہے سلاتین زمانہ بھی عقیدت سے یہاں کرتے ہیں سرخم بریلی میں آہا ہاں سبحان عقیدت سے عقیدت سے کیا کرتے ہیں سرخم بریلی میں اور مقتے میں ارض کیا ہے غیاس الدین جو اختر رضا خواہ اظہری کا ہے وہاں سبحان اللہ غیاس الدین جو اختر رضا خواہ اختر رضا خواہ اظہری کا ہے فقط اس کو کوئی اپنا فقط اس کو ہی اپنا مانتے ہیں ہم بریلی میں سبحان اللہ اے ارض سے رضا میں حاضر ہونے والے لوگوں اپنی فکر کو بہتر بناو اور ایسے فراد لوگوں سے اپنی فکر کو بچائیے اور ان علماء اور مفتیان کرام کو الارٹ کرتے ہوئے غیاس الدین یہ ایٹی میٹم دینا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے اسٹیج پر ہرگز آنے کی کوشش نہ کیا کریں اگر آنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سب سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیں اور پھر بارگاہ رضا میں حاضر ہو کر اپنے مسائل سے اعلیٰ اعلان توبہ کر کے روجو کر لیں اور اس کے بعد جامت الرضا کی عظیم ممبر سے آ کر